بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس بچوں کی فرمائش بھی آج میکرونی بنائی ہے میکرونی کے لیے میں نے جائے میکرونی بائل ہونے کے لیے پانی رکھ دیا ہے اگر ہم انگلے تو میں اس میں تھوڑا سا نمک ضرور ڈالتے ہیں اور آئل ڈالتے ہیں تو آئل تو خیر سب ہی ڈالتے ہیں میں نمک بھی تھوڑا سا ڈالتی ہوں تو اس سے بہت اچھی سی بائل ہو جاتی ہے اور چکنی ہی رہتی ہے ملکل جڑتی نہیں ہے اس کے بعد آپ اس میں تھنڈے پانی سے ذرا واش کر لیں تو وہ ذرا اور بھی اچھے ہو جاتی ہے تو آج یہ ہم آپ میکرونی بنائیں گے امید ہے آپ لوگ پسند آئے گی آپ لوگ کولو کریں گے سب ہی بناتے ہیں میکرونی یہ بھی انسیل میکرونی ڈالتی تھی تو بچے بائل ہو جائے گی تو میکرونی بہت ہی مزے کی بنی تھی اگر چائنیز کھایا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے یہ تو میکرونی کو بھی لو نے پاکستانی تڑکہ دے دیا چائنیز ڈشیں جو ہوتی ہیں ہمارے پاکستان میں پاکستانی ڈشوں کی جو ہے نا پاکستانی ڈشوں میں کنورڈ ہو جاتی ہیں صرف نام رہ جاتا ہے چائنیز چائنیز رائز چائنیز جو بھی چیزیں ہیں اینیویز بھارے لیے میں نے لیسن جائے تھوڑا سا بارک بارک سا بلکل چوب کر لیا تھا تھوڑا سا آئل لیا تھا میں نے سرونگ سپون جو ہوتا ہے وہ ایک میں نے لیا کیونکہ مجھے بلکل خوشک خوشک میکرونی اچھ لگتی تھوڑا سی شائن ہونی چاہیے اس کے اندر بلکل ایسے وقتیں بوائل ہوئی ہوئی ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا بارک لسن اس میں کٹ کے ڈال دیا تھا کہ ذارا ہلکا سا اس کی ذارا خوشبو سے آنے لگے تو پھر میں اس میں چکن ایک کر دوں گی تھوڑی سی بنائی تھی اس لئے کہ رات میں بریانی بن رہی تھی تو پھر میں نے کہا تھوڑی بنانا پھر ہم نے بریانی بھی کھانی گا تو اس لئے میں نے تھوڑی سی بنائی تھی تو چکن بھی تھوڑی ہی لی تھی تو بس یہ لسن تھوڑا سا ہمارے ذرا سا وہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے تو بہت پسند آئی تھی میرے بھتیجیوں کو بچوں کو سب کو آپ لوگ بھی پسند آئی گیا آپ لوگ خوالو کیجئے گا دیکھیں تھوڑی سی چکن ہی یہ ایک پیالی بس یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اس کو میں نے کہا اچھی طرح سے میرا خوب اس کو فرائے کر لیا تھا کہ یہ ذرا اچھی سے خوشبو ہے لہسن ڈال کے جو چکن فرائے کرتا بہت اچھی سمیل آتی ہے بہت ہی ملوٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے موسم میں ماشاء اللہ سے شکر ہے ہمارے کا ذرا اچھا ہو گیا تھوڑا سا تھوڑا سا میں نے ایک لال ٹیمارٹر چھوٹا سا ذرا نرم سا تھا جوسی سا ٹیمارٹر تھا وہ میں نے پیس لیا تھا گرائنڈ کر لیا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا کیونکہ بوٹیاں ہیں جب یہ مزے کا بنا ہوگا تو جب یہ میکرونی کا بھی ٹیسٹ آئے گا اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی ٹیسٹ سارا ہے چکن کا ہی ہوتا ہے جب چکن جو بناتے ہیں یہ ٹیسٹ ہی ہونا چاہیے میں نے ٹیسپون تقریبا میں نے لال مرس کا پاورڈر ڈال دیا تھا ٹیسپون سے بھی تھوڑا کمی ہوگا اور ہاپ ٹیسپون میں نے نمک ڈالا تھا میں نے کہا چیک لیں گے بعد میں اور اس کو اچھی تھا یہ ہاپ ٹیسپون تھا میں نے پیسہ پا مکس گرم مسالہ جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا تھا اس کو اچھی تھا خوب اچھی طرح بھون لے گئے کہ جب موٹیوں کے اندر اچھی طرح سے ٹیسٹ آجے سارے مسالوں کا یہ میں نے ایک چھوڑ میں نے بریانی کے لیے ہری میرچے پی سی تھی تو میں نے ہاپ ٹیسپون اس میں بھی ایٹ کر دیا وہ ہی بات ہے کہ جتنے آپ کو ڈالو اترا میٹھا ہوتا ہے تو بس میں نے بھی پھر ڈل کھول کے پھر میں مسالے ڈالتیوں اچھی طرح بارہ مسالے بہت ہی مزے کی بنی تھی بہت یعنی بچوں کو اتنی اچھی رگی کہ ایک ایک سیکنڈ میں چٹ ہو گئی میں تو کھاتی بھی نہیں میں تو ایک چمچ بھی نہیں کھاتی تھوڑے تھوڑے سی میں نے سبزیں اس میں ڈالی تھی یہ تھوڑے سی میں نے گاجر لے لی تھی ذرا سی اور یہ بند گو بھی تو خیر پوری ایک پھولی ملتا ہے بس ذرا سی اس میں میں نے کٹ لی تھی اور ایک چھوڑی سی شملہ میرچ میں لے کے آئی تھی تو بس یہ کہ بناتی ہوں میں اچھی لیکن کھاتی میں بلکل بھی نہیں ہوں میں چکتی بھی نہیں ہوں مجھے پسند دی نہیں یہ اس طرح کی چیزیں سپگیٹی نودرز یہ چیزیں مجھے بلکل پسند نہیں ہیں بچے اتنے ہی دیوان ہیں ان چیزوں کے آپ لوگ کمنٹ میں مجھے بتائیں گا کہ آپ لوگوں کے گھر میں بچے لازمی شوق سے کھاتے ہوں گے اور آپ لوگ اس طرح سے بناتی ہیں میری طرح بناتے ہیں تھوڑا سا مرچے زیادہ نہیں لیکن مسالے میں زیادہ ڈالتے ہیں ہر چیز نا ٹیمارٹر بھی یہ بھی وہ بھی کہ ذرا مسالہ اچھا چکر اچھا بنے میں نے ایک ٹی بل سپون بھر کے میں نے سویا ساس ڈالا تھا اور ایک ٹی بل سپون ہی میں نے اس کے اندر وائٹ مینگر ڈالا تھا ٹی بل سپون ہی بھر کے پھر بھی تھوڑا سا وہ لگ رہا تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا لیا لیمن بھی میں نے اس کے اندر چھوڑ دیا تھا بہت ہی ٹیسٹی ہو جیا تھا اور یہ میں نے ہاں چلی سوچ جائے میں نے تھوڑا کم ڈالا تھا کہ ذرا یہ تھوڑا تیز ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہمارا ہی مسالہ سا بہت اچھا ہی چکن ہمارا فرائی ہو گیا تھا اس کے بعد میں بس وائل ہوئی بھی تھی میکرونی وہ ڈائیٹ کر دی چیز کے اندر تو بہت ہی بچوں کو اتنی بھتیجت تا خوش ہو رہا گیا تھا خوب بہت مزے کی بنایا آپ نے بوٹیوں کے اندر تک جوڑا خوب اچھا سا وہ ہو گیا تھا چٹ پٹا میں اور یہ میں چاڑ مسالہ جانا میں ضرور لازم ہی ایسی چیزوں میں ڈالتا ہوں اس طرح کی چیزیں ہوتی نا فیش ہو گئی کچھ اور اس طرح کی چولے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی تو میں اس کے اندر لازم ہی ڈالتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے چاڑ مسالہ جب ہی میرا چاڑ مسالہ ہی تھی جلدی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ میں بہت ایڈ کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اب یہ این میں میں نے یہ ڈال دی تھی بند کو بھی کیونکہ یہ ذرا جلدی ہو جاتی نا اور یہ کرنچی سے اچھی لگتی ذرا پہلے میں نے وہ چیزیں ڈال دی تھی کہ وہ ذرا ہارٹ ہوتی ہیں یہ این میں ڈالی تھی ویڈیو پسند آیا تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لازمی کیجئے گا سبسکرائب لائک کریں اور ویڈیو فل واش کریں پلیز ہم نے اپنے چار ہزار گھنٹیں مکمل کرنے ہوتے ہیں تو پلیز ذرا ویڈیو فل واش کریں اور اب میں نے اس کے اندر کیچپ ڈال دیا تھا پہلے میں نے تھوڑا سا وہ والا ڈالا تھا کیچپ چلی گارلی تو تھوڑا سی بچہ تھا بس وہ نچوڑ کے جو نکلا میں نے وہ ڈال دیا تھا دکھایا نہیں میں نے اس میرا امریکہ ایسے کہیں گے بہت زیادہ وہ ہشیاری دکھا رہی ہے لیکن یہ کہ رزہ کے رزہ کو تو بلکل بھی خراب نہیں کرنا چاہیے ضائع نہیں کرنا چاہیے تو میں نے سارا نچوڑ کے ڈال دیا تھا تھوڑا سا میری ٹومیٹو کیچپ ڈال دیا تھا یہ میکرونی دیکھیں بلکل ایک ایک دانا الگ الگ ہے اس کو تھوڑے دیر بعد گرم گرم کنے تھوڑے دیر بعد اس کو تھنڈے پانی سے رمو کر لیں وہ ہش توڑا یہ بلکل الگ الگ ہو جاتی ہے اور میں نے ایک چھوڑا سا لیمن تھا وہ ایٹ کر دیا تھا اس کے اندر تو بہت ہی مزے کی لوگ اتنا خوشور سے بہت مزے کی بریانی نہیں بنی ہوتی تو ہم یہ زیادہ سی بنواتے آپ سے لیکن بریانی بھی سب کی فیوریٹ ہے بہت زیادہ تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی پھر میں نے بنائی تھی بس اندروں کے لئے جو بھی میرے بہن بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں سبسکرائب کریں گے میں سمجھ جاؤں گے کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں واقعی ہماری بہت زبردست سے میکرونی بن گئی تھی پانچ سی دن ہو گئے تھے کوئی ویڈیو ہی نہیں ڈل سکی تھی بھر میں اصل میں بھتیجہ بھی آیا تھا اور کچھ بس یہ ہے کہ موسم چینج ہو رہا تو اس کے لئے سے بہت زیادہ سستی سی ہو رہی ہے تو بس اس وجہ سے کارٹ پھر گئے کہ کل وہ چلا جائے گا تو میں نے کہا چلو یہ فرمائش کر رہا تو بنا دیتیوں میکرونی بہت ہی اچھی بہت مزے کی بنی تھی کومنٹ کر کے آپ لوگ بتائیں گے تو جی پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو اچھی رہی ہے نہیں لگی بڑا تو کہیں گے اپنے موز سے خود تعریف کرے جا رہی ہے میں آپ لوگ کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو تعریف ضروری نہیں ہے ملہ آپ لوگ کی کومنٹ سننا چاہتے ہوں کہ آپ لوگا یہ دیکھ کے کیا رییکشن ہے آپ کو اچھی لگی نہیں لگی یا کیا بات تھی جو بھی آپ کومنٹ کر کے مجھے بھی ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگی ہمیں تو بہت اچھی لگی تو یہ دیکھیں میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے تو بس یہ بہت ہی ہماری اچھی میکرونی بنی ہے آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے ویڈیو پوری ووچ کیجئے گا سکپ مت کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کے دسترخان سب کے اسی طرح آباد رکھیں اللہ تعالی اچھی چینیمت ہے ہمیں روز روز دیتا رہے اور ہم اللہ کا شکر آدھا کرتا رہے رسک حلال دے اللہ ہمارے رسک میں پاروانی کرے دستروں کو سب کے دسترخانوں کو اسی طرح ہمیشہ آباد رکھیں تو اب میں یہاں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی پھر کسی نئے ریسپی کے ساتھ ملیں گے جب تک ان اجازت دیجئے اللہ حافظ